بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب تو آج میں بنا رہی ہوں تین دال کٹھی کر کے تو آج سپیشل دال بن رہی ہے اور ویسٹ میں دال کہوں گی اس کو کہ یہ بکوٹ ٹیسٹ ہی ہوتی ہے جس طریقے سے میں بناوں گی تو آپ بھی اسی طریقے سے بنانا دال تو میں نے تین دالیں بے گو کے راکلی تھی تو ابھی میں نے ڈالے ایک ٹو مائٹر ڈالا ہے ایک بریگ ہی کو تین چار ہری مچیں ڈالی ہیں وہ بھی پانی میں اور دو کھانے کے چمچ لسن اور ادرک کا پیشٹ ڈالوں گی وہ بھی دال کے اندر تو ساری چیزیں آپ کے سامنے ڈالوں گی یہ دیکھیں لسن ادرک کا پیشٹ یہ دوسری چمچ اور اس طرح سے آپ دال بنانا تو ضرور آپ کو اتنی پیشٹی لگے گی تو آپ پھر اسی طرح سے ہی بنایا کریں گے تو میں اس طرح سے جب بنا ہوں تو بہت ٹیسٹی بنتی ہے تو یہ دیکھیں ڈیر جو اینا پی سپون میں نے سرخ مرچ پی سیو ہی ڈالی ہے تو مجھے ذرا جو اینا سپائسی سی دال نہ زیادہ اچھی لگتی ہے تو ایک ٹی سپون میں نے ڈالی آل دی اور تھوڑا سا میں ڈالوں گی زیرا اور تھوڑا سا میں ڈالوں گی دڑی مرچ اور تھوڑا سا سکا دنیا اسی طرح ثابت ہی ڈالوں گی تو زیرا میں بعد میں ڈالوں گی جب میں ترکہ لگاؤں گی تو یہ ساری چیزیں ڈال کے اندر چلی گئی ہیں اور اب اس کو میں پکنے کے لیے رکھوں گی اور نمک بھی ڈال دیا ہے اسوے ضرورت جتنا آپ پسند کرتے ہیں نمک کھانا تو اب اس کو مکس کر کے تو میں نا الکی آنچ پہ رکھ لوں گی تو ابھی دپیر کے کھانے کے لیے میں بنا رہی ہوں تو بہت ٹیسٹی ڈال بنتی ہے اور ڈال سب کو پسند ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کو ڈال نہ پسند ہو تو یہ جو میں آج ڈال بنا رہی ہوں یہ سپیشل بیسٹ ڈال چاول ہیں تو میں نے کہا کہ آج جو ہے نا ریسٹی میں ڈال چاول کی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو بعض گرمیوں میں ڈال چاول زیادہ اچھے لگتے ہیں کیونکہ گرمیاں کی جو سبزیوں ہوتی ہیں میرے بچے بلکل نہیں کھاتے نہ بندی کھاتے ہیں نہ ٹینڈے کھاتے ہیں اور کال میں نے گوبی اور کوفتے بنائے تھے لیکن میرے بچوں نے بلکل بھی نہیں کھائے تو میں نے کہا کہ پھر اس سے اچھا ہے کہ ڈال چاولی بنا لیا کریں جب کوئی نہ کھائے اور کوئی چیز تو ابھی میں لگانے لگی ہوں تڑکا تو تڑکے کے لیے میں نے ایک گنڈی لیا ہے لسن موٹا موٹا میں نے اس کو خوٹ لیا ہے زیادہ بریک نہیں کرنا کیونکہ تڑکے کے لیے لسن موٹا ہی ہو تو اچھا لگتا ہے تو میرے ہی تو فیورٹ ہے دال چاول تو یہ میں نے تین دالیں ڈالی تھی ایک مونگی کی اور ایک مسروں کی اور ایک چھلکے والی ہوتی ہے مونگی کی وہ تھوڑی سی ڈالی ہے کیونکہ ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے تو یہ میں نے جو گول گول مرچت یہ ثابت وہ ڈالی ہیں اور زیرا ڈالا ہے تو تھوڑا سی دو تین کالی مرچیں بھی پیچ میں ڈالی ہیں تو اب تھوڑا سا لسن میرا ہو گیا ہے الکا براون تو اس کے اندر میں نے شامل کر دی ہیں گول گول مرچیں اور زیرا تو تھوڑا تھوڑا اس کو بھی کڑکاؤں گی اور اس کا میں لگاؤں گی دال کو بگار تو آج کی میری جو دال ہے تو بہت اچھی بنے گی اور دال چاول کی ریسپی میری بیسٹ بنے گی آج تو ضرور آپ ٹرائے کرنا جس طرح سے میں بنا رہی ہوں تو پھر کومیٹ بکس میں مجھے بتانا کہ دال کیسی بنی یہ دیکھیں میں نے ترکہ لگا لیا دال کو اور دال میری بہت اچھی بن گئی ہے تقریبا ریڈی ہو چکی ہے تو اب میں بناوں گی چاول تو اب دال تو میری ریڈی ہو چکی ہے تو گرمیوں میں نا دال چاول لوگ زیادہ بناتے ہیں کیونکہ سردیوں کی جو میکس سبزیاں ہوتی ہیں وہ اچھی لگتی ہیں لیکن گرمیوں کی بلکل بھی سبزیاں مجھے خود نہیں پسند نہ قدو پسند ہے اور نہ ٹینڈے اور نہ بنڈی تو میرے بچے تو بالکل بھی نہیں کھاتے تو روزانہ چکن بھی نہیں کھایا جاتا بیف تو وہ کھاتے نہیں ہیں تو اس لیے میں نے کہا کہ آج نہ گاؤں میں بھی دو تین دفعہ میں نے دال چاول بنایا تھے میرے بچوں نے بڑے شوک سے کھائے تھے اور میرے ہزبین تو سبزی بنواتے ہیں اس میں گوش وغیرہ ضرور ڈالتے ہیں لیکن بچے کھاتے نہیں ہیں تو یہ دیکھیں پانی میرا بوائل ہو چکا ہے تو پانی میں نے رکھا تھا اس میں دو کھانے کے جب میں اوائل ڈالا تھا اور نمک اس بے ضرورت ڈالا تھا اور پانی بوائل ہو چکا ہے اب میں نے ڈال دیا چاول ڈال دیا چاول ملے پر آنے تھے اور ماشاءاللہ سے کتنے اچھے چاول بنے یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں میں اس میں لگا لیوں مکھن تو مکھن میں چاولہ میں ضرور ڈالتی ہوں یہ میرا ہومیج مکھن ہے داولوں کا جو ٹیسٹ ہے اور خشبو ہوتی ہے نا تو بہت اچھی ہوتی ہے آپ گی ڈال دیں یا مکھن ڈال دیں دم میں تو چاول بہت اچھے بنیں گے تو آج کی میری اتنی ویڈیو تھی امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہے پسند آئی تو لائک کر دینا چینل کا سبکرائب کرنا اور مجھے بتانا میرے دال چاول کیسے لگے آپ کو اور ان کی لک کیسی لگی آج کی میری اتنی ویڈیو تھی ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ اب تک کیلئے